حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے پہلا محلاد منایا ہے پہلا محلاد منایا ہے ابو طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم حج لا الاحسان الا الاحسان صدق اللہ العظیم آج شیعہ ربا کانسل لاہور ڈویین کے اہڈ آفس میں جشنِ ولادتِ موسنِ رسول نکبانِ رسالتِ باب علیہ السلام چچہِ رسول نکاخانِ رسول سیدنا حضرتِ عبی طالب علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ایک جشن کی تقریب کا انتواد ہو رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف شیعہ مسلک کی پراؤکٹی نہیں ہے بلکہ یہ عالمِ اسلام کی خوشی اور مسردت کا دن ہے اس لیے کہ آج کے دن اس ہستی کی ولادت ہے جس نے نبی علیہ السلام کی آیاتِ طیبہ طہرہ کے بتالیس سال اس طرح پیرا دیا کہ جیسے سابر صدیقی کے ایک شیعر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سائے کی طرح تیرا سایہ ساتھ رہا ہم نے تو تنہائی بھی کمی تنہا نہ گزاری حضرتِ سیدنا عبی طالب علیہ السلام وہ موسنِ رسول ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے آپ کی حمیلی میں آپ کے خانوادے کی صورت میں بتالی سال زندگی کا اثر گزارا ہے اور یقیناً آج ان کی ولادت عالمِ اسلام کے لیے ایک مصنرد اور خوشی کا لمحہ ہے میں سارے عالمِ اسلام کو مبارک بار پیش کرتا ہوں حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتن النبیین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور خاتن النبیین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج دو ہلار اکیس تک اگر ہم اہاتہ کرتے ہیں ان شخصیات کا ان افراد کا ان صحابہ اکرام کا کہ جنہوں نے رسولِ خدا حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی جنہوں نے اپنی زندگیاں رسولِ خدا کے نام پہ وقف کی جنہوں نے میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ رسالت کا پہرہ بھی دیا اور رسولِ خدا کا پہرہ بھی دیا جنہوں نے وفا کی عظیم مثال قائم کی تو سب سے بلند نام حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کہتا ہے یقیناً انہیں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ کلم تیرے ہیں